بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز اور scs trade.com میں دو تھا تھا ہماری ویب سائٹ پہ ایک بہت اہم پیج مارکٹ ویوریشنز کا جس میں مارکٹ کیپٹلائزیشن کے نمبرز موجود ہیں یہ بہت اہمیت اختار کر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی خالی سات کمتیاں ایسی ہیں جو کہ بلین ڈالر کلاب میں ہیں ون بلین ڈالر کے ان کی مارکٹ کیپ ہے لیکن اس میں اور ایک اہمیت کی بات اس پیج پر یہ ہے کہ بخلہ جو سات کمتیاں ہیں اگلی وہ بھی اہمیت اختیار کر دیئی ہیں اور وہ بھی بلین ڈالر کلاب میں جا سکتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مارکٹ کیپٹلائزیشن اسی صورت میں بڑھ سکتا ہے جب شیئر پرائیسز بڑھیں اور شیئر پرائیسز تو بڑھتی ہی آپ جانتے ہیں ایسی کمپنیز یا ایسے بینکس میں ہوتی ہیں جو ڈیویڈنٹ بھی رہی ہی ہوں اور جن کی کار کردگی مصبت ہو اچھی ہو نفر اچھے آ رہے ہوں اس کا تعلق ای پی ایس سے ہوتا ہے اور ای پی ایس سے پھر ڈی پی ایس ہوتا ہے یعنی ڈیویڈنٹ پر شیئر تو اگر ہم ویسے بات کریں تو وہ جو بلین ڈالر کلپ میں کمپنیز ہیں ان میں سب سے اوپر او جی ڈی سی ہے جس کی کہ پانچ سو تیس بلین روپے پی کے آر میں مارکٹ کیپ ہے یعنی دو بلین ڈالر کا بھی وہ نہیں ہے افسوس کی بات ہے بارے ہوئے کہ جو او جی ڈی سی کے بعد جو ایک کمپنی یا بینک آتا ہے وہ ایک بہت کامیاب سٹوری ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے میزان بینک جس کی کہ میں دیکھ رہا تھا تین سو بیاسی بلین روپے کی مارکٹ کیپ ہے اب آپ دیکھیں کہ میزان بینک جو ہے اس کی مارکٹ کیپ پاکستان کے پانچ پیارے پانچ جو بگ بوئیز ہیں بڑے بینکس اس سے زیادہ ہے یہ بہت اہم پہلو ہے اس پوری بات کا تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کن کمپنیز نے آؤٹ پرفارم کیا پچھلے دس سالوں میں ان میں میزان بینک کی ایک بہت کامیاب سٹوری موجود ہے اس میں پھر منٹی نیشنل کمپنیز ہیں ایک اور کمپنی جس نے بلین ڈالر کلپ کو چھوا وہ ماری پیٹرولیم تھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا وہ کہ گیس پروڈکشن پروفائل میں تو کوئی بہت بڑا ایسا اضافہ نہیں ہوا لیکن چونکہ آج سے سات آٹھ سال پہلے پرائیس ڈسمنٹل ہوا پرائیس فارمولا جو ملا ہوا تھا آپ جانتے ہیں زمانے میں دو چار پانچ روپے کی ای پی ایس آتی تھی ماری پیٹرولیم کی جو اب سیکرل روپوں میں آنے لگی اس پرائیس فارمولا ڈسمنٹلنگ کی وجہ سے تو یہ اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انلوک ہوا مارکٹ کیپ جو ہے وہ ڈالرز بلین ڈالر کلپ میں چلے گئے اچھا جو بکھیو ہے جو سات کمٹیاں جو کہ اہمیت اختار کر دیں میں نے آپ کو بتایا تو پوٹینچل ہے اس میں وہ بھی بلین ڈالر کلپ میں جا سکتی ہیں ان میں ایک دو کمپنیز کا میں تذکر آپ کو کر دیتا ہوں اس میں ایک دو انگلو فرٹلائزر ہے میں دیکھ رہا تھا کہ دوہزار اکیس سب تک تقریباً تیس سو فیسے اوپر ڈیویڈنڈ دیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی بلین ڈالر کلپ میں نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہب پاور ہے انہوں نے بھی سال میں آپ جانتے ہیں دو دفعہ ڈیویڈنڈ ہمیشہ سے دیتے ہیں جب میں انلیس بنا تھا دوہزار تین چار کے اندر تو اس وقت بھی سال میں دو دفعہ کے ڈیویڈنڈ ہوتے تھے ایک بانڈ لائک سٹاپ تھا اب اس میں جو اہمیتر ہو گئی ہے ہب پاور میں وہ یہ ہے کہ ظاہیر بات ہے سی پیک کا پروجیکٹ جس میں ہے چائنہ پاور ہب جنریشن جس میں کہ ہب پاور کے تقریباً اٹھالیس پرسنٹ کی ہولڈنگ کچھ ہے تو اب چائنہ پاور ہب جنریشن جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ ایکاؤنٹس میں ہم دیکھتے ہیں ہب پاور کے اندر اب جو سی پیک ہے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور اس کے بارے میں بہت ملی جنری خبریں آ رہی ہیں متضاد خبریں آ رہی ہیں یہ کہ کوئی چپتابتن کا شکار ہے رو گیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوزار اکیس میں جب میں شارعہ پراکم گیا تھا تو میں نے کم سے کم دو یا تین پروجیکٹس جو تھے وہ سی پیک کے دیکھے تھے بہت بڑے پروجیکٹس تھے اس میں چائنیز بہت بڑی تعداد میں کام کرتے ہوئے نظر آئے تھے اللہ کہے کہ سی پیک پاکستان میں کامیابی کے ساتھ چلتا رہے اور ان کے دوسرے جو فیز ہے اس کا کوئی شروعات پاکستان میں ہوں ہم آگے چلتے ہیں اس میں ہب پاور پر میں بات کر رہا تھا تو اس میں ایک بہت اہم خبر یہ بھی موجود تھی کہ کوئی بیو آئی ڈی کمپنی یعنی چائنی چائنی کی جو سب سے بڑی بنانے والی کمپنی بیو آئی ڈی یعنی build your dreams وہ اس کے ساتھ کچھ یعنی شراکتداری یہ کوئی اچھی حبر ہو سکتی ہے اگر ایسا کچھ ہو یہ ہے کہ بیو آئی ڈی دنیا میں اس وقت ایمیر بنانے والی جو سب سے بڑی کمتی ٹیسلا ہے اس کو بیٹ کر دے گی یہ کہتے ہیں بہت سارے تجزیہ کار باہر دنیا کے پھر اگر آپ مزید ان سات کمپنیز کا جن کا میں نے ذکر گیا کہ potential موجود ہے billion dollar club میں جانے کا اس سے بھی اگر نیچے آئیں تو پاکستان کی سب سے بڑی textile exporter ہے sports player textile یعنی interlude وہ بھی billion dollar club سے بہت نیچے ہے اور یہ ہے کہ potential موجود ہے آپ جانتے ہیں 300-400 million dollar کی export سالانہ پہ جو ہے کمتی ظاہری بات ہے اس کی market cap اس طرح unlock نہیں ہوئی تو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا بعض دوسری خبریں ہیں مثلا یہ کہ پاکستان میں inflation تو on paper ہوا ہے بکیہ زمینی حقائط تو آپ جانتے ہیں تو اس میں یہ اور بھی ایک اہم چیز تھی جس کا تذکرہ ہمارے ویڈیو لاغ میں نہیں ہوا کہ امریکی جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن ان کا ایک لیٹر آیا موجودہ حکومت کو اس لئے بہت بغیہ بجائی جا رہی بہت اچھی چیز ہے لیکن بہر آلی ہے کہ ہماری مارکٹ کے لیے یہ ایک مضبط چیز ہے اور اسی کے ساتھ جو آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے جو بات چیت ہے وہ بھی بہت اہم اہمیت اختیار کر گیا ہے اور ہماری مارکٹ کے لیے بہت اہم ہے ہم یہ دیکھ رہنگر رمضان مبارک میں بہت زیادہ پارٹسپیشن نہیں رہی اور صرف سیلیکٹڈ سٹاکس میں ہی کام ہوا جو کہ پرائیوٹائزیشن سے تعلق رکھتے تھے یا کچھ یعنی جو سرکاری کمتیاں تھیں تو یہ ہے کہ امیب کی جاتی ہے کہ عید کے بعد پارٹسپیشن جو ہے وہ شاید بڑھے اور جو بھی سیاسی صورتحال ہو اس سے قطع نظر یہ جو معاشرے معاملات ہیں معاشرے صورتحال ہیں معاشرے مفروض ہیں وہی ہماری مارکٹ کے پیچھے اس کو چلانے میں کام آپ کر سکتے ہیں آپ سینڈڈ کیاپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو کمپنیز میں نے بتائیں ان کے سٹاک کمپیرزن میں جا کے ریشوز دیکھتے رہیے آپ کا شکریہ کیاپٹل